افغانستان میں تالیبان راج پارٹو شروع ہو چکا ہے اور تالیبان کے خود کو بدلنے کا دعویٰ کرنے کے بیچ یہ نیا تالیبان راج کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ ایسے لگائی ہے کہ تالیبان راج میں پہلے نرسنہار کی دل دہلانے والی خبریں سامنے آئی ہیں افغانستان کے دائے کندی پرانت میں چودہ ایسے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جو تالیبان کے سامنے سرینڈر کر چکے تھے تالیبان انہیں اپنا ویروت کرنے کی وجہ سے لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا تالیبان راج میں پہلا نرسنہار سرینڈر کرنے کے باوجود بھی دیدی موت امریکہ کے جانے سے پہلے جتائے خطرناک ارادے افغانستان کی ستہ پر کابز ہوتے ہی تالیبان وقت کی رفتار کو تیزی سے پیچھے کی طرف موڑ دینا چاہتا ہے بیس سال پہلے کہ اپنے کریکٹر کو تالیبان کسی بھی قیمت پر بدلنے کو تیار نہیں ہے جس کا ثبوت اب تالیبان نے دے بھی دیا ہے افغانستان کے دائے کندی پرانت میں تالیبان نے ایسے چودہ لوگوں کا نرسنہار کر دیا جنہوں نے اس کے آگے سرینڈر کیا تھا یہ گھٹنا شاید باہر بھی نہ آ پاتی اگر تالیبان ویرو دھی نوردن الائنس کے پورو کمانڈر اور افغانستان کی پپولز اسلامی یونٹی پارٹی آف افغانستان کے پرمک نیتا حاجی محمد محقاکک نے فیس بک پر اس کا خلاصہ نہ کیا ہوتا تالیبان راج میں پہلا نرسنہار تاریخ تیس اگست جگہ افغانستان کا دائے کندی پرانت نشانے پر الپ سنکھک سمودائے ہزارہ ہزارہ افغانستان کے الپ سنکھک سمودائےوں میں سے ایک ہے جن کی آبادی قریب دس سے بارہ پرتیشت ہے تالیبان انہیں شیعہ مسلمان ہونے کی وجہ سے لگاتار نشانہ بناتا آیا ہے ہزارہ سمودائے کے علاوہ افغانستان میں دوسرے کئی ایسے الپ سنکھک سمودائے ہیں جو تالیبان کی آنکھوں کی کرکری بنے ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف امریکہ کو افغانستان میں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے اسے کیول اپنے ہیتوں کی ہی چندہ ہے اس لئے امریکہ نے بڑی آسانی سے تالیبان اور آئیسیس کے بیچ لکیر کھینچ دی جبکہ دونوں کے ہنسک چرطر میں کوئی فرق نہیں آیا ہے امریکی انیسے کے مطابق امریکہ کو افغانستان کے الگ الگ حصوں میں اور بھی حملے ہونے کی آشنکہ ہے آپ جانب ہمازیں گھنٹ ہوں ہم دوسری طرف امریکی بیچی بھی حالے ہیں آپ جانب ہمازم صرف اقیاب ہیں جب بھی حالے ہیں آپ کو مطابقا ٹھیکی بیچی بھی حالے ہیں ویچی ملے ہمتے ہیں جوہاں گزید پیگید سیسی سے اقیابیلیتی آپ کی طرف کی مطابق افغانستان میں جہاں تالیبان ستہ پر قابض ہو گیا ہے وہیں آئیسس کے ساتھ اس کی ورچس وقت کی لڑائی بھی جاری ہے جس کے نتیجے افغانستان کے لیے تو خراب رہیں گے ہی دنیا کے لیے بھی اچھے رہنے والے نہیں ہیں یہ تیہ ہے کہ تالیبان اور آئیسس کا خونی سنگھرش افغانستان کو بھاری آئیس تھرتا کے دور میں دھکلنے جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا